مہراشتر کی محلہ اور بال بکاس منتری پنکجہ منڈے پر کس سکتا ہے شکنجہ دو سو چھے کروڑ کے گھوٹالے کی جانچ اے سی بی سے کرائے جانے کے لئے بومبے ہائی کورٹ نے جنہت یارچ کا دائر پاندھرا ری ڈیولپمنٹ ماملے میں شگن بھجبل کے خلاف جلد دائر ہوگا کیس اے سی بی نے سمیر بھجبل اور پنکج بھجبل کے بیان درج کیے اے سی بی پہلے دو ایف آئی آر درج کر چکا ہے ریل منتری سوریش پربو نے چرچ گیٹ سٹیشن پر ہوئے ٹرین ہاتھ سے کی جانچ کا آدیش دیا رویبار کو ہوئے ہاتھ سے میں پانچ لوگ گھائل ہوئے تھے پرشم ریلوے لائن پر اپنگری سیوہ بادیت ہوئی تھی سوریش پربو نے کیا ٹویٹ لکھا ہر طرح کی بھول کی ذمہ داری تائے کی جائے گی اور کار روائی ہوگی ہاتھ سے کے بعد نلمبک کیا گیا موٹرمین اور لوکوموٹیو انسپیکٹر مومبئی سے سٹے ٹھانے کی پچیس سال کی محلہ نے گینکسٹر ابو سلیم سے نکاح کی اجازت مانگی ٹاڑا عدالت میں یاچکہ ڈالی سلیم بھی شادی کے لیے تیار مہراشتر کے سولاپور میں کسانوں کا ویروت پردرشن بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے پولس نے بھانجی لاتھیاں کننا کسانوں نے ایف آر پی نہ ملنے پر سہکاریتہ منتری چندرکان پاٹل کی گاڑی روکی لاتھی چارج میں کئی کسان گھایا کیوہاروں کے دوران سڑکوں پر پنڈ ڈال لگانے کے ہائی کوٹ کے پرتبند کی شیف سینہ نے نندہ کی مقبطر سامنا میں اسے کسی پاکستانی کوٹ کا فیصلہ بتایا سامنا میں ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف لکھا مسجدوں میں لگے لاؤڈ سپیکر بھی فیلاتے ہیں دھونی پردوشن گھرچندر شوہان کی نیوکتی کے خلاف پونے کے ایف ٹی آئی آئے میں اٹھارہ دن سے جاری چھاتروں کا پردرشن تین جولائی کی سوچن پرسارن منترالے نیٹ چھاتروں کو باتچیت کے لیے بلایا ہے امریکہ پہنچے باہراشتر کے مکہ منتری دیویندر فرنویز ٹوٹر پر لکھا نیو یارک پہنچ گیا ہوں نیو جیرسی کے گورنر سے ملنے جا رہا ممبئی کے گھاٹ کوپر میں مبانسک روپ زبک شپت ناوالی کے ساتھ گینگ ریپ ایک گرفتار لوگوں نے پولس ٹیشن کے باہر نکالا موچا پولس کے مطابق آروپی پہلے بھی لڑکی کے ساتھ دشکرم کرتے رہے ہیں ماملہ درج کر پولس دوسرے آروپی کی تلاش میں جھڑی ممبئی کے کالا چوک کی علاقے میں ایک پریمی نے کی پریمیکہ کی حکتیہ واردات کے بعد آروپی نے سرینڈر کیا دس سال کے رشتے کے بعد لڑکی کے ماتا پتا کے شادی کے انکار سے ہو رہا جھگڑے سے پریشان ہو کر یہ وقت نے اپنی پریمیکہ کی جان لے لی پونے کے جنڈار تعلقہ میں رہائشی علاقے میں پکڑا گیا تین دوہ پچھلے چھ مہینے میں پکڑے جا چکے ہیں دس سے زیادہ تین دوے چار انسانوں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں ادھکاریوں کے مطابق چالیس کلومیٹر میں فیلے چودہ گاؤں میں چھاسٹھ تین دوے موجود ہیں لگاتار گاؤں پر حملہ کرتے رہے ہیں گاؤں کی سرکشہ کے لئے مہاراشتی سرکار نے دیئے ہیں پتچیس لاکھ کی راشی تاکہ گاؤں والوں کی سرکشہ کے لئے دیبار بنائی جا سکے مومبائی ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران ہیئر انڈیا کا کیبن پروپو چھوٹ آئی کپتان نے صحیح وقت پر لینڈنگ یا خراب موسم کی گوشنا نہیں کی اگلے سالید پر سلمان کی سلطان اور شہرک کی رئیس کی ٹککر شہرک نے کہا یہ کی موقع پر سب فلموں کے لئے جگہ ہے گریس سنکٹ سے کمزور پڑا ایشیای بازار سینسیکس 166 انکوں کی گراوت کے ساتھ 27,645 پر بند ہوا آج بازار کھلنے پر 500 انکوں سے زیادہ کی گراوت کی نفٹی میں 12 انکوں کی گراوت کے ساتھ 8,300 پر ہوا بند بازار کھلنے پر نفٹی میں دیکھی تھی قریب 1500 انکوں کی گراوت آئی ایم ایف کے کرز کے بوچ تلے دبا ہے گریس 30 جون تک چکانا ہے ڈیڑ ارب یورو کا کرز آرثک سنکٹ کے مردوں پر سڑکوں پر اتری جنگا یوروپیہ سنٹرل بینک میں گریس کے امرجنسی فنڈنگ پر لگائی روک 6 جولائی تک گریس میں سبھی بینک بند رہیں گے گریس کے سنکٹ سے انتراشتری بازار میں آرثک مندی کے حالات گریس کے پی ایم نے جنتا کو دیا بھروسہ کہا جولائی پانچ تک نکال لیا جائے گا ٹھو سبادھان بینکوں کو بیل آؤٹ پیکج دینے کا بچار نمازکرائی بھومبائی میٹرو دیکھ رہے ہیں آپ خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ روہیت پونیٹھا چھگن بھجبل کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں انٹی کرپشن بیورو بھجبل پر تیسری ایف آئی آر درج کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے آروپ ہے کہ باندرہ کی سرکاری کالونی کے ریڈیولپمنٹ کے لیے بھجبل نے تین پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکا دیا جنہوں نے بدلے میں بھجبل کو کروڑوں روپے دیئے کیا چھگن بھجبل نے باندرہ کالونی کے ریڈیولپمنٹ ماملے میں بھرشتہ چال کیا کیا چھگن بھجبل نے پد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتیس سو کروڑ کا پروجیکٹ تین پرائیویٹ کمپنیوں کو دیا کیا بھجبل کو باندرہ گورنمنٹ کالونی کے ریڈیولپمنٹ کے لیے ملے تھے کروڑوں روپے ایک جنہی تھیاچکا کے بعد باندرہ گورنمنٹ کالونی کے پنرواس ماملے کی جانچ کرنے کی ایسی بھی کسی بھی بکت چھگن بھجبل کے خلاف تیسرا ایف آئی آر درچ کر سکتی ہے اس ماملے کی جانچ کرنے ہی ایسی بھی نے حالی میں دو بار چھگن بھجبل کا بیان درچ کیا ساتھی ایسی بھی نے بھجبل کے بھانجے سمیر بھجبل اور بیٹے پنکج بھجبل کا بھی بیان درچ کر لیا ہے انٹی کرپشن بیرو کے ورشت ادھکاریوں کی معنی تو اس ماملے میں بھلے ہی انہوں نے چھگن بھجبل سمیر بھجبل اور پنکج بھجبل کا بیان درچ کر لیا ہو لیکن اپنے بیان میں انہوں نے بہت زیادہ جانکائی نہیں دی ہے لیکن انٹی کرپشن بیرو کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کئی ایسے دستاویز ہیں پلس بینکس کے ٹرانزیکشن کے ریکارڈ ہیں جس کے دم پر وہ جلدی ہی اس ماملے میں ایف آئی آر درچ کر لیں گے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ایسی بی کے ہاتھ بھجبل پریوار کے کچھ بیانکت ہاتوں کی جانکاری لگی ہے جو بھجبل کے لیے گلے کی فانس بن گئی ہے اس بابت حالہ کی سمیر پنکج یا چھگن بھجبل نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا ہے جو ایسی بی کو سنتشت کر پاتا کہ انہوں نے کوئی دھاندلین نہیں کی ہے راشتبادی کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا چھگن بھجبل نے اپنی زندگی میں کئی توفانوں کو جھیرا ہے ان پر پہلے رشوت لے کر پولیس ادھکاریوں کی ٹرانسور سے لے کر تیل کی گھوٹالے میں شامل ہونے تک کے آروپ لگ چکے ہیں جس کے کارن انہیں اپنی 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 مکہ مندری کی کورسی بھی گوانی پڑی تھی ان تمام آروپوں سے بھلے ہی بھجبل کی ساکھ کو جھٹکا لگا ہو لیکن زیادہ تر موقعوں پر وہ آروپوں سے پار پانے میں سفل رہے لیکن اس بار اے سی پی کے ہاتھ لگے دستاویس بھجبل کے لیے جی کا چند جال بن سکتے ہیں ممبئی سے منیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو بی جے پی اور شفصیرہ کے کارکال میں بھی کسانوں کے ویروت پردرشنوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے سومبا کو مہراشت کے شولا پور زیلے میں پردرشن کر رہے گنڈا کسانوں پر پولیس نے جم کر لاتی چارج کیا کسانوں پر چلے پولیس کے ٹنڈے گنڈا کسانوں کو تیتر بطر کرنے کے لیے پولیس نے جم کر بھانچی لاتھیا پولیس کا یہ لاتھی چارج ہوا مہراشت کے سولا پور میں جہاں گنڈا کسان چینی ملو سے ایف آر پی نہ ملنے کے ویروت میں سڑک پر اتر آئے سومبار کو جیسے ہی راج سہکاریتہ مندری چندرکان پاٹیل سولا پور کے دورے پر پہنچے تو وہاں کسانوں نے ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا آدھے گھنٹے تک منتری جی کو وہاں سے جانے تک نہیں دیا سمجھانے بجھانے کے بعد بھی جب گنڈا کسان اپنی مانگوں کو لے کر اڑے رہے تو انہیں ہٹانے کے لیے منتری جی کی گاڑی کو نکالنے کے لیے پولیس نے شروع کر دیا لاتھی چارج جس پہ کئی کسانوں کو چوٹے بھی آئی یہ بلکل گلت ہے کسانوں کے اوپر لاتھی چارج کرنا نے چاہیے وہ ان کے حق کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے گئے تھے اور سولا پور جلے کے اندر تقریباً سب سے زیادہ گنڈے کا کرشنگ ہوا تھا سولا پور جلے میں افر بھی کی رکم سب سے زیادہ بھکایا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس جلے کے سبھی شکر ملو نے کارٹیلنگ کر کے پندرہ سو کے اوپر کوئی دورنے دے گا گنڈا کسانوں کے ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کینڈے سرکار نے گنڈے کا نیونتب دام تی کیا ہے جسے ایف آر پی کہتے ہیں اسی دام کے مطابق چینی ملو کو کسانوں کو بھکتان کرنا ہوتا ہے مہاراش میں سولا پور میں سب سے زیادہ یعنی تیس چینی ملے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہی کینڈے سرکار کا تی ایف آر پی بائیس سو روپے پرتی کونٹل ہے جبکہ چینی ملے کسانوں کو کیول پندرہ سو روپے پرتی کونٹل کے حساب سے بھکتان کر رہی ہے اسی کے ویروت میں کسانوں کا آندولن سڑک پر اتر آیا تھا گنڈا کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حق کی لڑائی اسی طرح جاری رکھیں گے پنکچ کھل کر سولا پور آج تک